ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ٹی پی سی زی ہندی آج میں آپ کو 2002 کی فلم انفیتفل کی پوری کہانی بتانے والا ہوں ایک شادی شدہ عورت کا افیر اپنی عمر سے کم عمر کے لڑکے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور یہ بات اس کے پتی کو پتا چل جاتی ہے اس کے بعد کہانی کس موڑ پہ جاتی ہے ہم پوری طرح اس بارے میں بات کریں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ چانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دباتے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو کی ہر نئی اپ ڈیٹ ملتی رہے چلیے شروع کرتے ہیں کہانی ایک عام پریوار کی طرح شروع ہوتی ہے جہاں ممی ڈیڈی اور ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے مدر کا نام گونی اور فادر کا نام ایڈ ہوتا ہے یہ پوری فیملی شہر کے بہار ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتی ہے اور ان دونوں کے بیٹے چارلی کا بردے آنے والا ہوتا ہے تو دونوں اس چیز کی تیاری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں گونی سوچتی ہے کہ آج وہ شہر سے جا کر کچھ سامان لے کر آئے گی شہر میں خریداری کرنے کے بعد جب گونی واپس آ رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اتنا تیز دوفان آ رہا ہوتا ہے کہ اسے سامنے کا کچھ بھی نہیں دکھرا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں بہت زیادہ سامان ہونے کی وجہ سے اس کا دھیان بلکل نہیں ہوتا روڑ پر وہ اچانت سے ایک لڑکے سے ٹکرا جاتی ہے جس انسان سے وہ ٹکرا جاتی ہے اور اس کا نام پول ہوتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کا سامان اٹھا دے ہیں اور گونی کے پیر میں تھوڑی سی چوٹ لگ جاتی ہے وہ لڑکا بڑے پیار سے کہتا ہے کہ میرا گھر پاس میں ہے اگر آپ چلنا چاہے تو میرے ساتھ چل سکتی ہے کونی اس کی شرافت کو دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ اپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہے پول پیشے سے بکس ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے اور اس کے پورے گھر میں کتاب ہی کتاب ہوتی ہے کونی یہ دیکھ کے بہت زیادہ فیسینیٹ ہوتی ہے اور کہتی ہے تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے کونی کو گھر جانا ہوتا ہے کیونکہ وہ لیٹ ہو گئی ہوتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو فون کرتی ہے جب وہ فون پر بات کر رہی ہوتی ہے تو پول اس کے گھاؤ پر ایک نرم پٹی سے اس کے پیر کو دباتا ہے کونی پول کو تھائنگیو کہتی ہے اور وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے جاتے وقت پول اسے ایک کتاب دیتا ہے اور اسے پڑھنے کے لیے کہتا ہے کونی اپنے گھر آ جاتی ہے اور اپنے گھر آنے کے بعد اپنی عام زندگی میں لوٹ جاتی ہے اگلے دن ہر روز کی طرح چارلی کو سکول بھیج رہی ہوتی ہیں سب کے جانے کے بعد کونی اس بک کو اٹھاتی ہے جو پول نے اسے دھی ہوتی ہے جب وہ اس بک کو اوپن کرتی ہے تو اس میں سے پول کا نمبر نکلتا ہے کونی شہر میں آنے کے بعد اسے کال کرتی ہے تو پول اسے اپنے گھر انوائٹ کرتا ہے کافی کے لیے گھر میں ایک برائل لینگویج میں لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے پول اسے ریڈ کرنے کے لیے کہتا ہے اور اسے فیل کرنے کے لیے کہتا ہے جب کونی اس کتاب پہ ہاتھ رکھتی ہے تو پول بھی اسے فیل کرتا ہے اور اسے اس کتاب کے ایک ایک الفاظ کو سمجھاتا ہے کونی کو پھر تھوڑی دیر میں یہاں ہونا بہت غلط لگنے لگ جاتا ہے تو وہ وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے اور چلی جاتی ہے کونی پھر اپنے پتی سے ملنے چلی جاتی ہے لیکن ایڈ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کونی کہیں کھوئی کھوئی سی ہے اگلے دن کونی پھر سے پول سے ملنے آتی ہے اور اس بار پول حیران ہو جاتا ہے پول ایک سانگ لگاتا ہے اور اسے ڈانس کے لیے پوچھتا ہے کونی اس بات کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ڈانس کرتی ہے پول اس کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے اور کونی ریالائز کرتی ہے کہ جو بھی یہ ہو رہا ہے وہ غلط ہے پول اسے یہ بات کہتا ہے کہ کیا صحیح کیا غلط کچھ نہیں ہوتا صرف دو چیزیں ہوتی ہیں ہم جو کرتے ہیں اور ہم جو نہیں کرتے ہیں کونی چلی جاتی ہے لیکن وہ اپنا کوٹ بھول جاتی ہے تو پھر وہ واپس آتی ہے جیسی وہ واپس آتی ہے پول اسے جکڑ لیتا ہے اور وہ دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں کونی واپسی میں پورے راستے اپنے اور پول کے ساتھ بتائے ہوئے لمحوں کو سوچ رہی ہوتی ہے ایڈ کو کونی کے عجیب بیہیویر سے کچھ نہ کچھ پریشانی اور شکسہ ہونے لگتا ہے تو ایک دن ایڈ کونی سے پوچھتا ہے کیا وہ اس سے پیار کرتی ہے تو کونی کہتی ہے ہاں کرتی ہوں کونی سب کچھ بلھانے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارتی ہے وہ سب لوگ اچھے سے انجوائے کرتے ہیں اور ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور کونی کے پاس پول کا فون آتا ہے کونی اپنے باقی کے دن اس طرح گزارتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو وہ اپنی فیملی کو ٹائم دیتی ہے اور پول سے ملنے بھی جایا کرتی ہے اور پول اور کونی کا ایک سٹرونگ افیر شروع ہو جاتا ہے پول اور کونی پبلک پلیس پہ لنچ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور کونی بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے اس بات سے کہیں ایڈ کا کوئی فرینڈ اب ہزمنڈ بائیف یعنی ایڈ اور کونی کے بیچ میں اب درار شروع ہونے لگ جاتی ہے ایڈ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ کونی اس سے دور ہو رہی ہے اور کونی ہر چیز میں جھوٹ بول کر پول سے ملنے کے بہانے ڈونڈتی رہتی تھی ایڈ اپنے شک کو پختہ کرنے کے لیے جن جگہوں پہ کونی جانے والی ہوتی ہے وہاں پہ فون کر کر کے پوچھتا ہے کہ کونی کیا آج وہاں آنے والی ہے اور اسے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ کونی اس سے جھوٹ بول رہی ہے کونی جب پول سے ملنے جا رہی ہوتی ہے اس کے اپارٹمنٹ کے نیچے ہوتی ہے تو وہاں اسے اس کی دو دوست مل جاتی ہیں یہ سب لوگ بہت دنوں بعد ملے ہوتے ہیں اس لئے وہ کونی کو زبردستی کافی شاپ پہ لے جاتی ہیں اسی ریسٹرون سے کونی پول کو فون کر کے بتاتی ہے کہ وہ اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے والے ریسٹرون پہ ہے پول وہاں آ جاتا ہے اور دونوں انجان ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں دونوں ریسٹرون میں جاتے ہیں اور انٹیمیٹ ہوتے ہیں جب کونی اپنے ٹیبل پہ واپس آتی ہے تو اس کی دونوں فرینڈز نے پول کو دیکھا ہوتا ہے اور وہ پول کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں ان میں سے ایک فرینڈ کہتی ہے کہ اگر مجھے پول کے ساتھ افیر کرنے کا موقع ملے تو میں ضرور کروں گی تو دوسری فرینڈ اسے کہتی ہے کہ ان سب افیر کا اینڈ میں انجام بہت برا ہوتا ہے وہ جس طرح سمجھا رہی ہوتی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہے اس کے بعد کونی پھر سے پول کے اپارٹمنٹ میں آتی ہے وہ دونوں بات کرتے ہیں کہ کیا ہم دونوں کو یہ افیر یہی روک دینا چاہیے اس سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا تو پول اسے کہتا ہے کہ میرا نقصان ہوگا کونی اسے اپنے دل کی بات کہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں صرف تمہارے بارے میں سوچتی رہتی ہوں کو لے کر اور ایڈ اسے نوکری سے نکال دیتا ہے یہ وہی فرینڈ ہوتا ہے جس نے ریسٹرون کے اندر کونی کو دیکھا ہوتا ہے اور وہ تانے کے طور پر ایڈ سے کہتا ہے کہ تو مجھے نہیں اپنی فیملی پہ دھیان دو ایڈ ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو ہائر کرتا ہے اور وہ پلان کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں یہ کہے گا کہ وہ دو تین دن کے لئے باہر جا رہا ہے کام سے اور یہی ہوتا ہے کونی اور پول دونوں ساتھ میں بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں اور مزے کرتے ہیں اور یہ ساری باتیں ایڈ کا ڈیٹیکٹیو ایڈ کو بٹھلاتا ہے کیونکہ اس بار اس کے پاس ثبوت کے طور پر ہر چیز ہوتی ہے کونی پول کے ساتھ وقت گزارنے میں اتنی زیادہ بزی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے چارلی کو سکول سے لے جانا تک بھول جاتی ہے اور کونی کو اپنے بیٹے کو یہ دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ میں کس طرح کی ماں ہوں میں اپنے بچے پہ دھیان بھی نہیں دے سکتی کونی شہر میں گروسریز خریدنے کے لئے آئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے پول کو کسی اور لڑکی کے ساتھ وہ یہ دیکھ کر بہت جیلس اور غصے میں ہو جاتی ہے اور وہ اسی لڑکی کے سامنے ہی اسے کنفرنٹ کرنے آتی ہے پول کونی کو اپنے اپارٹمنٹ تک لے کر آتا ہے پول کونی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لئے اسے حق کر لیتا ہے پونی بہت زیادہ ریزسٹ کرتی ہے مگر کہیں نہ کہیں وہ دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اب ایڈ کو پتا ہوتا ہے کہ پول کہاں رہتا ہے وہ ڈائریکٹلی اس کے اپارٹمنٹ تک پہنچ جاتا ہے ایڈ اس کے گھر پہ آتا ہے اور پول اسے ویلکم کرتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں سن کر ایڈ مانو حیران ہو جاتا ہے کیونکہ کئی ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتا ہے اور بہت نراش ہو جاتا ہے ایک پل تو ایسا آتا ہے جب وہ وہاں پہ رکھا ہوا ایک گفٹ دیکھتا ہے جو ایڈ نے اپنی وائف کو یعنی کونی کو دیا ہوتا ہے اور کونی نے وہ گفٹ پول کو دے دیا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ہارٹ بروکن ہو جاتا ہے وہ اتنے گصے میں آ جاتا ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا وہ وہی گفٹ اٹھا کر دو تین بار پول کے سر پہ مار دیتا ہے پول وہی مر جاتا ہے پول ہر ایک چیز ساف کرتا ہے وہاں پہ اور اس کی لاش کو لپیٹتا ہے ایک بڑے سے بلانکٹ میں اور بہت سائی چیزوں کو اس کی جگہوں پر ویسے ہی رکھ دیتا ہے وہ وائس میل بھی سنتا ہے جو پول کے آئے وے ہوتے ہیں جس میں سے کونی کا میسیج ہوتا ہے کہ وہ یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ گلت ہے اب وہ اس سے ملنے نہیں آئے گی یہ سن کر اس میں ہمت جاکتی ہے اور وہ سب کچھ ٹھیک کر کے پول کی لاش لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے ایڈ سیدھے اپنے بیٹے کے فنکشن پہ آتا ہے کونی اس سے پوچھتی ہے کیا سب کچھ ٹھیک ہے تم پریشان لگ رہے ہو وہ اسے کچھ نہیں کہتا وہ رات ہونے کا انتظار کرتا ہے اور ایک سنسان ایریے میں لے جا کر پول کی لاش کو وہاں لے جا کر فیک دیتا ہے اگلے دن کونی سے ملنے کے لیے پولیس آتی ہے اور وہ اس سے سوال جواب کرتی ہے پولیس بتاتی ہے کہ پول گائب ہے اور آپ کا نمبر اور نام اس فلیٹ میں ملا ہے کونی کہتی ہے کہ وہ ایک بک ڈیلر تھا تو ہو سکتا ہے اس نے کبھی اس سے کوئی بک بائی کی ہو اس کے بعد فیملی ڈینر میں چارلی اپنے پاپا سے کہتا ہے کہ آج گھر پہ پولیس آئی ہوتی ہے ایڈ گھبرا جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سب ٹھیک ہے پولیس کیوں آئی تھی تو کونی جواب میں یہ بات کہتی ہے کہ وہ بس ایک کیجول انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آئی تھی پولیس کو پول کی گاڑی ملتی ہے جس کی وجہ سے ایڈ سے اور کونی سے ایک بار پھر سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں اس بار پولیس کو کافی کچھ پتا ہوتا ہے کونی کے بارے میں تو وہ بہت زور زبردستی سے دونوں سے پوچھتاچ کرتے ہیں کونی بہت ڈر جاتی ہے اور روتی ہے ایڈ اسے سمان لے کے لیے کہتا ہے کہ آپ نے جتنے سوال پوچھنے تھے اب پوچھ لیے ہیں اب آپ جا سکتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کونی کو کہیں نہ کہیں پتا چل جاتا ہے وہ پرانی فوٹوگرافز کو دیکھ کر جو ایڈ کے ڈیٹیکٹیو نے اس کو دی ہوتی ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ ہاں ایڈ یہ بات جانتا ہے اس کے افیر کے بارے میں کونی گھبرا جاتی ہے اور ایڈ سے کنفرنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے اور ایڈ جواب میں کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے تم نے اس فیملی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کونی کو ہر چیز کا پشتابہ ہوتا ہے اور وہ اس دن کو کوستی ہے کہ کاش وہ اس دن کاش وہ اس دن پال سے نہیں ملتی اور اپنی ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی جاتی تو یہ سب کبھی نہیں ہوتا کونی کے ریلائزیشن کے بعد اس کے ہر ایک افسوس کے بعد وہ سب کچھ بلا دینا چاہتی ہے اور کہیں نہ کہیں ایڈ بھی اسے معاف کر دیتا ہے وہ رشتوں کو صدارنے کی پھر سے کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے من میں یہ بات ہوتی ہے اور ایڈ کے من میں خاص کر کے یہ بات ہوتی ہے کہ اسے اپنے آپ کو گرفتار کروا دینا چاہیے کیونکہ جو اس نے کیا وہ غلط ہے فلم کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ بیچ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں اور ایک نئے سیرے سے ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں لیکن ڈائریکٹر فلم کو ایسی جگہ پہ چھوڑتا ہے جہاں کار کھڑی ہوتی ہے اور کار کے جس باجو میں ہی پولیس ٹیشن ہوتا ہے یہ اینڈنگ ڈائریکٹر ہم پہ چھوڑ دیتا ہے ہم ویورز پہ کہ ہم اس کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں کہانی میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تھانک یوں اور ہیو نائز دی